خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج اس خاص موقع پر جب ہم خداوند کے دن میں اس کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں کہ اس کی عبادت کر سکیں اس نے ہمیں یہ خوبصورت موقع دیا کہ اپنی بیش قیمت مصروفیت سے وقت نکالیں اور اس بات کی ضرورت کو محسوس کریں کہ ہمیں اپنے خالق مالک اور پروردگار کی سیتائش کریں بڑا ہی خوبصورت خدا کا کلام جو ہمارے سامنے پڑا گیا ہے یہ سمسی کی زمینی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں وہ جو خالق مالک اور پروردگار ہے وہ جو قادر مطلق خدا ہے اس نے جسم اختیار کیا اور وہ اس دنیا میں آیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال اور آج ہم اسی خداوند کے کلام کو جاننے کی کوشش کریں گے یہ سمسی کی زمینی زندگی میں یہ سمسی نے بارہ رسولوں کو تیار کیا یہ ہمارے نجات ہندہ کی جسمانی طور پر سیکنڈ لائن لیڈرشپ تھی اور یوں یہ سمسی کے رسولوں نے بھی نہ صرف سکھانا مناسب سمجھا بلکہ بہت سے شاگردوں کو قائم کیا سکھایا اور یوں رسولوں کی سیکنڈ لائن بھلا کونسی ہے دو انجیلی بیان جو ہیں وہ رسولوں کے ہیں دو آئندہ سیکنڈ لائن جو ہیں ان کی مقدس لوکہ اور مقدس مرکس یوں خدا کا کلام نسل در نسل ہم تک پہنچا اور یوں جب ہم مقدس لوکہ کے انجیلی بیان کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کی زندگی کا ایک اور خاص پہلو جو آج ہم یاد رکھیں گے یہ بہترین مورک بھی ہے مورک بھلا کسے کہتے ہیں تاریخ دان کو تاریخ لکھنے والے کو تحریریں لکھنے والا شخص مورک شخص جو ہے اس میں اور شاعر میں فرق ہے عام نسابی کتابیں لکھنے والوں میں فرق ہے لیکن مورک میں ایک خاص خوبی ہوتی ہے جب وہ لکھتا ہے تو اس دھنگ سے اس انداز سے لکھتا ہے کہ اس کی بات اگر سو سال بعد بھی پڑھی جائے تو ان الفاظ میں سے جو اس نے لکھے ہیں اس دور کے سیاسی حالات ظاہر ہوں اس دور کے مذہبی حالات ظاہر ہوں اس دور کے حکمرانوں کے نام واضح ہوں اور یوں پڑھنے والا اگر چاہے یہ جاننا کہ یہ کس دور کی بات ہے تو اس کے لئے مشکل نہ ہو تو یہ کتنا اچھا ہے کہ ایک انجیلی بیان ایسے شخص کا ہے جو مورک ہے تاریخ دان ہے اور اس کے لکھنے کا دھنگ بھلا کیسے ہے گوھر کیجئے گا الفاظ بے شک آج تھوڑے مشکل تھے پہلی ایک دو آیات میں تبرس کیسر کا ذکر ہے یہ روم کا شہنشاہ تھا یہ مرکزی حاکم ہے ایک اور نام ہے پینتوس پلاتوس یہ یہودیہ کا حاکم ہے اب جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ یہ مورک ہے اور لکھنے کا ڈھانک ایسے ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے نام بھی درج کیے ہیں کہ اگر کوئی یہ تاریخ پڑھ کے جاننا چاہے کس دور کی بات ہے تو اس کے لیے مشکل نہ ہو تیسری ہستی کا نام کیا ہے ہیرودیس یہ گلیل کا حاکم تھا اب تین بڑے حاکموں کے نام حکمرانوں کے نام سیاستدانوں کے نام اور یوہنہ استباغی یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے جب منادی شروع کی یہ وہ دور ہے اور مقدس لوکہ طبیب جو ہے رسولوں کا شاگرد ہے یہ دیکھ کے نہ ہمیں تقویت ملتی ہے کہ یسو اور یسو کے رسول اور ان کے شاگرد اور یوں رسولوں کی عمال کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ نسل تر نسل یہ سلسلہ ہم تک پہنچتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک شخص پھر بارہ پھر کئی شاگرد رسول جنہیں خدا نے برکت دی پاک روح کی رہنمائی میں وہ بڑھے اور آج پوری دنیا پر غالب آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور مقدس یوہنہ ببتسمہ دینے والا ذکریہ کا بیٹا اس کی منادی کا یہ دور ہے اور پھر یوہنہ ببتسمہ دینے والا یہ منادی شروع کرتا ہے چند لمحے سوچئے گا شہر والوں نے وہ جو نسل در نسل خدا کے لوگ تھے جیسے ہم کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں ہمارا باپ بھی مسیحی تھا ہم جانتے ہیں ہمارا دادا بھی مسیحی تھا یہودی لوگوں کی بھی سوچ تھی شجرہ لکھا ہے چہڑی پہ ہر ایک گھرانے نے اپنا اپنا ہم نسل در نسل خدا کی قوم ہیں یہ شجرہ لکھا ہے انہوں نے لیکن مذہبی طور پہ بھٹے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی لوگوں کی حالت بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن خدا کی خوش خبری میں اور آپ جب پریشان حال ہو جاتے ہیں جب اپنے ذہنوں اور دلوں کی زمین کو سخت کر لیتے ہیں جب آجزی ہم سے جاتی رہتی ہے تو دیکھئے گا خدا کی خوش خبری ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے جن کی معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہے لیکن ان میں خوبی کیا ہے کہ وہ نرم دل ہیں آمین وہ نرم دل ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں وہ قبول کر کے تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں اور جو تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے خوش خبری بھی نہیں ہے آج جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں یردن کے گردو نوا میں اسرائیلی لوگوں کو چیلنج کیا ہے خدا کے بندے نے گیر قوموں میں بھی منادی کی ہے اور یہاں پہ یہ ذکر ہے گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے لیے توبہ کا ببتسمہ گناہوں سے توبہ کی منادی ہے تاکہ معاف کرنے والا آ رہا ہے توبہ کر لو اپنے برے کاموں سے توبہ کر لو اقرار کرو کہ ہم اس اہل نہیں تھے کہ ہم معاف کیے جائیں اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کرو اور معافی حاصل کرو معافی دینے والا اس دنیا میں آ رہا ہے آج ہم اس کی پہلی آمد کے لیے خوشی کرتے ہیں لیکن تیاری ہم پہلی آمد والی نہیں رکھیں گے تیاری اگر پہلی آمد والی ہوگی نہ تو پھر ہمیں معافی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ یہاں پہ خوشخبری کیا ہے پہلی آمد سے پہلے خوشخبری کی منادی جو ہے وہ یہ ہے کہ معاف کرنے والا آ رہا ہے توبہ کرو اور معافی حاصل کرو لیکن آج ہم اس کی پہلی آمد کے لیے تیاری تو نہیں کر رہے اب جب وہ دوسری آمد میں آئے گا تو تیاری فرق ہونی چاہیے یا وہی تیاری کام آئے گی کیوں جی اب مسیحی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے دیکھئے کہ یہ اور مسیحی زندگی میں دوسری آمد کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے یہ بات گوھر طلب ہے جس پہ آج چند لمحے ہم گوھر کریں گے یہاں پہ پہلی آمد کی تیاری کے بارے میں کیا کہا گیا ہے ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی جو لوگ دل سے خاکسار ہو کر توبہ کریں گے پہلی آمد کی اثرات کیا ہے کہ جو لوگ دل سے خاکسار ہو کر توبہ کریں گے انہیں معافی ملے گی اور وہ نجات پائیں گے آمین انہیں معافی ملے گی اور وہ نجات پائیں گے پھر ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچہ کیا جائے گا وہ لوگ جو فقی اور فریشی ہیں جو متکبر ہیں جو غرور کرتے ہیں کہ ہم باعلم ہیں ہم شریعت والے ہیں انہیں نیچہ کیا جائے گا یہ سکھایا جائے گا کہ شریعت کے ذریعے سے تم نجات حاصل نہیں کر سکتے انہیں نیچہ کیا جائے گا پست کیا جائے گا جو ٹیڑا ہے سیدھا اس کا مطلب کیا ہے جو لوگ بد دیانتار ہیں محصول لینے والے ہیں ان کے کردار بھی سیدھے کیے جائیں گے تاکہ وہ نجات کے لیے تیار ہو سکیں تاکہ وہ معافی کے لیے تیار ہو سکیں جو اونچہ نیچہ ہے ہموار راستہ بنے گا جو متکبر ہیں جن کا مزاج اچھا نہیں ہے ان کا مزاج اچھا کیا جائے گا انہیں موقع ملے گا وہ معافی مانگیں گے اور معافی پائیں گے کیونکہ معاف کرنے والا آ رہا ہے رہیم خدا آ رہا ہے لیکن دوسری آمد کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں جس کے انتظار میں ہم ہیں کیا وہ معافی دینے والا بند کے آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے مدد کیجئے گا اب جب اب تو دوسری آمد کی تیاری ہے نا اب دوسری آمد کی جو تیاری ہے تو کیا وہ معاف کرنے والا بند کے آ رہا ہے کیا کرنے والا منصف بن کر انصاف کرنے والا بند کے آ رہا ہے اور اگر یہ کہیں دوسری آمد کے موقع پر جب وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرنے کے لیے آ رہا ہے تو جب ہم یہ کہیں کہ اے خدا میں توبہ بھی کیتی سی تو معافی بھی لئی سی زندگی میں نے اپنی مرضی کی گزاری تھی تو یہ یاد رکھیے گا خدا کا کلام یا خدا کے کلام کی رہنمائی یہ لازم نہیں ہے کہ ہمارے ذہنوں کے مطابق ہو خدا ہماری مرضی کے مطابق ہمیں رہنمائی دے یہ لازم نہیں ہے کلام کی بہت سی باتیں ہمیں ناگزیر بھی لگ سکتی ہیں اور ناگزیر لگیں گی تو ہی بابرکت ہم بنیں گے کیونکہ یہ بہترین موقع ہوگا کہ ہم خدا کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں پھر چھتی آیت میں ہم دیکھتے ہیں ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا نجات کے تین مرحلے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں تقدیس کے عمل سے گزرتے ہیں اس کے لیے رسولوں کے عمال کی کتاب میں بھی بیان کیا گیا ہے نجات مکمل طور پر ہم اس دنیا میں نہیں پاتے اس کے تین خاص مراحل ہیں ہم نجات پا چکے ہیں پہلا مرحلہ ہے کہ ہمارے یسو نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ ہم نجات پا رہے ہیں تو روز بند کوٹڑی میں جا ہم انسان ہیں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آج توبہ کر لی ہے آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا ہم اس تقدیس کے عمل سے گزر رہے ہیں اور روز بروز ہماری گندگی فیلٹر ہوتی جاتی ہے آمین ہم روز بروز صاف ہوتے جاتے ہیں تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ ہم نجات پائیں گے اس سے بلا کیا مراد ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا یہ نجات کے خاص تین مراحل ہیں اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ میں نجاتی آفتہ ہوں الفاظ کو بھی سیکھنا چاہیے نجات پذیر کہیں گے یہ بڑا اچھا لگے گا نجات کی طرف گامزن ہیں ہم اس راہ پر گامزن ہیں جو خداون نے ہمیں دی ہے اور وہ یسو ناصری ہے اس راستے پر ہم گامزن ہیں ہم یسو کے پیروکار ہیں ہم اس راہ پر چلنے والے ہیں اور یسو کون سی راہ ہے اس نے کہا میں باپ کے پاس جانے کا راستہ ہوں وہ نجات ہندہ ہے وہ خالق مالک ہے اور آج چند لمحے جانے گا ہر بشر خدا کی نجات کو دیکھے گا ایک یہ بھی آواز سنتے ہیں نا ہم کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی اب دیکھ لی سے کیا مراد ہے کہ جس مقصد کے لیے اے خدا تو نے مجھے زندہ رکھا تھا وہ پورا ہو گیا میں نے نجات ہندہ کو دیکھ لیا ہے اور ہر بشر خداوند کی نجات دیکھے گا اب گوھر کرنا ہے آخر میں یہ چھوٹا سا جملہ ہے بڑا ہی گہرا ہے ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا یہ پہلی آمد اور دوسری آمد کے درمیانی عرصے کا ذکر ہے ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا یعنی آج چند لمحے جانیے گا مقدس یوہنہ رسول جو خدا کی محبت کا بیان کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہے یوہنہ کا پہلا خط ہے خدا کے حضور دلیری سے حاضر ہونا کہ آئے خداوند میں اپنے کرمزی گناہ کا کفارہ نہیں دے سکتا تھا تو نے اپنے بیٹے کے وسیلے میرے کرمزی گناہوں کو معاف کر دیا اب رہی میرے اختیاری گناہوں کی بات اور اب میں دلیری کے ساتھ تیری حضوری میں آتا ہوں اور جھکتا ہوں اور دلیری سے کب ہم خدا کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں جب ہم مسیحی زندگی کا آگاز کریں مسیحی زندگی کا آگاز کیا ہے کہ یسو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے توبہ اور معافی کے بعد مسیحی زندگی کا جب آگاز ہوتا ہے تو یوہنہ رسول کے کہتا ہے کہ اب ہم جانے اب ہم جانے کہ ہم حق کے ہیں پہلا یوہنہ اس کا تیسرا باب اور اس کی انیسویں آیت سے ہے اب ہم یہ جانے کہ ہم حق کے ہیں آج بھی اگر ہم توبہ اور معافی کے بارے میں اگر جانے گے تو توبہ کرنا اچھی بات ہے گناہوں سے باز رہنا اچھی بات ہے خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے معافی بھی اچھی چیز ہے لیکن اگر توبہ اور معافی تک رہیں گے مسیحی زندگی کا آگاز ہی نہیں کریں گے مسیحی زندگی ہمارے ذہن کے مطابق نہیں بھی ہو سکتی لیکن ہم نے چلنا ہے اس کٹن راستے پہ چلنا ہے وہ راستہ سکڑا ہے چھوٹا ہے دروازہ بھی چھوٹا ہے اب ہم یہ جانیں گے کہ ہم حق کے ہیں ہم حق کے ہیں ہم سچائی کے ہیں حق کون ہے سچائی کون ہے یسو مسیح اب ہم یہ جانیں گے اس نے اس دنیا میں آ کے اپنی جان کا فیدیہ دیا اور ہم نے معافی حاصل کی اور اب ہم یہ جانیں گے کہ ہم حق کے ہیں ہم سچائی کے ہیں ہم ابلیس کے نہیں ہیں جھوٹ بولنے والوں کو شیطان کے بچے کہا گیا ہے اور سچ بولنے والے جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں یوہنہ کیا کہتا ہے کہ اب ہم یہ جانیں گے معافی کے بعد مسیحی زندگی کا آغاز اب ہم یہ جانیں گے کہ اب ہم سچ کے ہیں اور یہ بھی جانیں گے کہ ہم گنے گار ہیں جھوٹ ہم میں ہے جب تک زندہ ہے اس بدن کے ساتھ ساتھ رہے گا تو یہ ایک جانگسی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اب ہم مکمل طور پر حق کے ہیں سچائی کے ہیں اور جو ہماری شخصیت میں تضاد ہے اسے مد نظر رکھنا ہے اور مد نظر رکھ کے چلیں گے تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے گا ہمیں چلنا سکھائے گا وہ ذہنوں اور دلوں کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے وہ قوت دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اب ہم یہ جانیں گے کہ ہم حق کے ہیں پھر دوسری بات ہمارا دل ہمیں الزام نہ دے جب ہم نے یسو کو قبول نہیں کیا تھا ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم حق کے ہیں اب جب حق کے ہو اب جب سچائی کو قبول کر لیا ہے سچائی کا کلام فلیپیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ کلام جو ہم نے سنا جو سنا جو سیکھا اور جو حاصل کیا تین خاص باتیں ہیں وہ کلام جو ہم نے سنا جو سیکھا اور جو حاصل کیا اور جو تم نے مجھے دیکھا کلام کو دیکھا اس پر عمل کرو اور ایسے طور پر عمل کرو کہ ہمارا دل ہمیں الزام نہ دے اب اس دنیا میں سب سے بڑا جج اگر کوئی ہے تو ہمارا دل ہے یا ہمارا ضمیر ہے ہمارا دل الزام نہ دے کہ تو صبح و شام تجھے دعا کرنی چاہیے تھی اور تو کر سکتا تھا اور تو نے ایسا نہیں کیا یسو نے تیری خاطر کوڑوں کی مار صحیح ہے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے تو بھی اپنے دشمن کو معاف کر سکتا تھا لیکن تو نے نہیں کیا تمہارا دل تمہیں الزام نہ دے پھر روز مرا زندگی میں جس قدر ہم کلام کو سنتے ہیں کس قدر ہماری بری باتیں روز بروز کلام سے ٹکراتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں یا نہیں اگر کلام کو پڑھتے ہیں اور اس آئینے میں ہماری شخصیت ٹکراتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے تو یہ سیکھنے کا بہت بڑا عمل ہے اپنے ذہن کے مطابق نہیں بلکہ خدا کے کلام کے مطابق اگر روز بروز جس قدر ہم میں قوت ہے ایک اور بڑا سستا سا جملہ ہے کون خدا دے کلام تعمل کر سکتا ہے اس کا جواب کیا ہے کہ جس قدر ہم کر سکتے ہیں کیا اس قدر ہم نے کیا اگر کیا تو ہم دلیری کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہوں گے اور اگر جس قدر ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے تو پھر ہم شرمندہ ہوں گے اور جب ہمارا دل ہی ہمیں الزام دے گا مجرم ٹھہرا دے گا تو انصاف کرنے والے میں تو پھر لچک نہیں ہوگی نا ایک بار وہ رحیم بن کے آیا ہے لیکن اب وہ منصف بن کے آئے گا تو یہ بڑا آہم ہے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں اس بات کو جانے آجز ہونے کو جانے رحیم ہونے کو جانے اور چھوٹا بننے کی کوشش کریں آجز بننے کی کوشش کریں یہ کتنا اچھا ہے گرجہ گھر میں جب کوئی بھی کام ہوتا ہے ہمارے بچے جب انتظامات کرتے ہیں آجز ہو کے ایسے وہ لوگ وہ چرچس جو شوز باہر اتارتے ہیں ایسے لوگ بھی خدا ان میں برپا کرتا ہے وہ انہیں صاحب بھی کرتے ہیں ترتیب سے بھی رکھتے ہیں گرجہ گھر میں ہدیہ اٹھانے والی ایک بڑی خاص رسم ہے تو اس میں بھی ہم فردن فردن چاہے نوجوان ہوں چاہے بزرگ ہوں بھائی ہوں بہنیں ہوں خدا کے کھیت میں یسو نے رسولوں کو تیار کیا رسولوں نے آگے شاگرد تیار کیے کیا میں خدا کے کھیت میں کام کرنے والا ہوں اور اگر کام کرنے والا ہوں تو میں نے آئندہ نسل کو اپنی نسل کو شاگرد تو بعد میں ہے نا اپنی نسل کو آئندہ خدمت کے لیے تیار کیا ہے کیا آئندہ نسل جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلے گی سلمان نبی کہتا ہے کہ باطل ہی باطل ہے سب کچھ باطل ہے کہتا ہے کہ آئے خداوند میں نے بڑا مال جمع کیا لیکن میں نہیں جانتا کہ جو میرے بعد آئے گا وہ تیرے ساتھ چلے گا یا نہیں چلے گا نتیجہ کیا کہتا ہے کہ باطل ہی باطل ہے لیکن آج خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ مسیح کی پہلی آمد کے اثرات پہ گور کیجئے گا اثرات پہ گور کرنا ہے اور دوسری آمد کی تیاری میں رہنا ہے اور دوسری آمد کی تیاری نہیں ہوگی اور اگر پہلی آمد کی تیاری تو ہم بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں دوسری آمد کی تیاری اگر اچھی ہوگی ایسی زندگی بسر کریں گے جس میں ہمارا دل ہمیں الزام نہ دے خدا کے کلام کو سنیں حاصل کریں سیکھیں اور اس پر عمل کریں تو لکھا ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہوگا فلیپیوں کے نام خاطر تیسرا باب ہے اگر تم خدا کے کلام کی باتوں کو سنو گے سیکھو گے حاصل کرو گے اور جب خدا کے خادموں کو دیکھتے ہو ان کی عملی زندگی کو دیکھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ بات کہنا مشکل ہے چونکہ آج جو نہ ہونے والا کام تھا وہ تو یہ سنے کر دیا جو ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے تو وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی دوسری آمد کے لئے تیار رہیں اور روز بروز اس کے کھیت میں ہمارا کردار کیا ہے اس کی خدمت میں ہمارا کردار کیا ہے ہماری زندگی روز بروز ہم اپنے آپ کو اپنے ذہن اپنے ارادے اور اپنے دل کے مخالف ہو کر خدا کے کلام کی کتنی باتیں ہیں جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں سو چند لمحوں کے لئے ہم سب اپنے سروں کو چکائیں گے اور دعا مانگیں گے موسیقی